بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم نے اس گھر کو بیت العتیق کہا عتیق گھر کا تواف کرنا ہے عتیق گھر کا تواف کرنا ہے یعنی یہ گھر آزادی کا درس دیتا ہے عتیق یعنی آزاد کرنے والا آزادی کا درس دیتا ہے کس سے آزاد ہوں جہالت علمی کی کیس سے بھی آزاد ہوں کہ غلط خیال نہ کریں غلط گمان نہ کریں جہالت عملی کی کیس سے بھی آزاد ہوں جہالت عملی کی کیس سے اس گھر پر جس طرح کوئی ظالم مسلط نہیں ہو سکا نہ اب رہا مسلط ہو سکا اسی طرح ہم کعبے کا تواف کر کے ہمارا دل بھی ایسا کعبہ بن جائے کہ کوئی ظالم اب رہا ہمارے دل پہ مسلط نہ ہو جائے ہمارا نفس اب رہا نہ بنے تب ہی خدا بند عالم نے تواف کا حکم دیا تواف کا حکم دیا ہے بس اگر ہمارے دلوں پر کعبے کا تواف مسلط ہو جائے تو انسان کا دل کیا بن جائے گا عرش و رحمان بن جائے گا عرش و رحمان بن جائے گا حرم اللہ بن جائے گا کہ الکلب و حرم اللہ امام فرما دے کہ دل خدا کا گھر ہے بس اگر دل ہمارا کیچر والا ہے اگر دل ہمارا تواف کرنے کے بعد بھی پتھر والا ہے تو پھر وہ آزادی حاصل نہیں ہوئی آزادی حاصل نہیں ہوئی بس آزاد ہونا ہے تو یہ ذہن میں رکھ کے جانا ہے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہ ہمیں آزاد کریں اللہ ہم سلیعا محمد وعالی عطمت